ناظرین السلام علیکم پیش خدمت ایک نئے ٹاپک کے ساتھ مفتی راشی صاحب نے خلاصہ کیا ہے مردہ جہلیمی کے حوالے سے جو بیش میں عمران ریاض کودہ اور اس کے بعد اوریم مقبول جان کو آج کل بڑی پریشانی ہے کہ وہ ہر کانٹویشل معاملے کے اندر بیش میں چھلانگ لگا دیتے ہیں بڑی عزت تھی ان کی لیکن وہ بھی انہوں نے کھو دی اپنی اپنی حرکتوں کی وجہ سے تو مفتی راشی صاحب اس کا خلاصہ کر رہے کہ انہوں نے کیا کیا کام کیے اور کس وجہ سے یہ سارے معاملہ تو رہے کہ لوگ ان کے خلاف ایفائرے کٹوارے لوگوں کو ذاتی دشمنی تھوڑی ہے لیکن جب آپ اسلام کے خلاف بکواس کرنا شروع کرو گے تو یقیناً اسلام سے محبت کرنے والے چانے والے تو آپ کی ایفائرے کٹوائیں گے وہ تو عدالت کا راستہ ہی لیں گے قانونی راستہ ہی ل وہ آئیں قانون کا دروازہ کھٹ کھٹا رہے تو آئیے مفتی راشی صاحب بہترین سکولر ہیں اور اس ٹائم پر مرزا جہلمی کا رد بڑا کمال قسم کا کر رہے وہ علمی دلائل کے ساتھ اس کا تو کوئی علمی اس کے پاس تو کوئی چاہیے نہیں وہ تو پھکی دینا اور جتنا فارورڈ ہو کے بات کر رہے تو اس نے تو اپنی دنیا بھی برباد کر رہے اور اپنی آخرت بھی برباد کر لیے تو آئیے ویڈیو دیکھتے ہیں اس کے بعد اپنی رائے کومنٹ سیکشن میں دینا مت بولی جب توحید بیان ہوگی تو گستاخی تو آٹومیٹکلی ہو جائے گی کیونکہ توحید کا مطلب ہی ہے کہ اللہ کے سوا کوئی پیغمبر کوئی فرشتہ کوئی بزرگ کوئی بابا شاہی کوئی نہیں توحید کا مطلب ہی ہے کہ کوئی انسان اپنا پشاپ بھی نہیں روک سکتا یہ لفظ بسم اللہ الرحمن الرحیم کچھ دن پہلے انجینئر محمد علی مرزا کے خلاف توہین انبیاء کے اوپر ٹور نائٹی فائیو سی کا مقدمہ درج کیا گیا اس ایف آئی آر کے درج ہونے کے بعد معروف انکر پرسن عمران ریاض خان صاحب کی طرف سے اور جماعت سلامی کے اوریا مقبول جان صاحب کی طرف سے ایک ٹویٹ کیا گیا پہلے میں آپ کے سامنے وہ ٹویٹ رکھتا ہوں اور پھر اس پر چند گزارشات پیش کروں گا عمران ریاض خان صاحب لکھتے ہیں کہ انجینئر محمد علی مرزا پر توہین مذبقہ مقدمہ درج اگر علمی اور فرقوں کے اختلافات پر ایسے ہی مقدمات شروع کر دیئے گئے تو ہمارے علماء کی ایک بڑی تعداد جلوں میں بند ہو جائے گی انجینئر صاحب کا موقع نیا نہیں نیا صرف اتنا ہے کہ انہوں نے چاند ویڈیوز میں اسٹیبلشمنٹ کا اصل چہرہ دکھا ہے اور اوریا مقبول جان صاحب نے ٹویٹ کیا ہے کہ انجینئر محمد علی مرزا پر توہین مذبقہ مقدمہ جن قوتوں نے بنایا ہے وہ سب کو معلوم ہے لیکن جن علماء کرام کی باتشیں کھلی ہوئی ہیں انہیں اندازہ نہیں کہ یہ رید چال نکلی تو پھر کسی بھی مسئلہ کا کوئی مولوی بھی نہیں بچ سکے گا سب جیل میں ہوں گے تو ڈال دو یہ ٹویٹ کیا گیا ہے انجینئر محمد علی مرزا کے خلاف در شدہ ایف آئی آر کے حوالے سے اس پر میں ارض کروں گا ان اینکرز کو کہ آپ اپنی صحافت کو اور اپنی موجودہ سیاست کو دو منٹ کے لیے سائٹ پر رکھیں بہترین بات صرف انصاف سے یہ بتائیں کہ انجینئر محمد علی مرزا کے خلاف جو ایف آئی آر درد کروائی گئی ہے وہ توہین اسٹیبلشمنٹ کی ایف آئی آر ہے یا توہین انبیاء کی ایف آئی آر ہے بہترین بات اور پھر مرزا جیرمی نے جو بیانہ دیئے ہیں جو اس ایف آئی آر میں اس کی سٹیٹمنٹس نکل کی گئی ہیں آپ اگر آپ کے سینے میں دل اور دل میں ایمان کی شمہ روشن ہے تو بتائیں کہ وہ سٹیٹمنٹس انبیاء علیہ السلام کی شان میں توہین اور گساخی ہے کے نہیں ہے ان کی عمران کی شمہ روشن ایمان کی کم ہے مصرح مرزا انگینئر نے بیان دیا اور یہ کہا کہ توہید جب بیان ہوگی تو نبیوں کی گساخی تو ہوگی ایٹومیٹکل ہی گساخی ہوگی اور توہید کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کے سوا انبیاء اور فرشتے شائع کوئی نہیں اور نبی تو اپنا پشاپ نہیں رو سکتے یہ بیان ہے یہ سٹیٹمنٹ ہے جس کی بنیاد کے اوپر مقدمہ ہوا ہے یہ توہین اسٹیبلشمنٹ ہے یا توہین انبیاء ہے توہید بیان کرتے ہوئے نبیوں کے بارے میں یہ کہنا کہ نبی تو شائع کوئی نہیں نعوذ باللہ نبی تو اپنا پشاپ نہیں روک سکتے العیاز باللہ تعالیٰ توحید بیان کرنے کا یہ کون سا طریقہ ہے کیا یہ توحید کی آڑ میں نبیوں کی توحین نہیں ہے بلکل ہے کیا قرآن نے توحید بیان کرنے کا ہمیں یہ طریقہ بتایا ہے نبی علیہ السلام سید الموحدین ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے توحید کا درس اور سبق دیا کیا اللہ کے نبی علیہ السلام نے العیاز باللہ تعالیٰ توحید بیان کرنے کا یہ طریقہ میں بتایا ہے نبی علیہ السلام کے صحابہ نے پوری دنیا میں توحید کا درس اور سبق دیا کیا حضور کے صحابہ نے نعوذ باللہ توحید بیان کرنے کا یہ طریقہ بتایا ہے یہ طریقہ اختیار کیا ہے جو مرزا جیلمی نے اختیار کیا ہے تو مرزا جیلمی کے اوپر جو مقدمہ ہوا ہے وہ اس بنیاد پر ہوا ہے پھر اس نے ایک اور بیان دیا تھا اور یہ کہا تھا کہ مدینہ کے یہودی وہ انہوں نے یہ کہا تھا کہ یہ نبی علیہ السلام کے بارے میں کہ یہ کل کا چھوکر آنکہ میں دین سن جائے گا ال آیاز باللہ تعالیٰ کہتو مولوی انہی پیڑی شاہ اللہ تو وہ بہنے ہو یہ وقت پیغمبر دی کال کو انہی سے سن دا تو آڈی میری کی نے سننے ہیں علماء یہود پروفیٹ کے مقابلے پر کھڑے ہوئے تھے اور انہوں نے اپنی پبلی کی مت مار دی دس یہودی بھی ایسے نہیں تھے جو آپ پہ ایمان لائے ہو آپ کی مبارک زندگی ان کے بڑے بڑے جو پادری بیٹھے ہوئے تھے وہ کہتے تھے یہ کل کا چھوکر آنکہ میں ہوتا ہے گا چھوکر آنکہ میں ہوتا ہے گا حالانکہ مدینہ کے یہودیوں نے یہ بات نہیں کی نہ تو قرآن میں یہ بات ریپورٹ ہوئی نہ احادیث میں نہ سیرت کی کسی کتاب میں یہ بات ریپورٹ ہوئی اور نہ اقلا یہ بات ہو سکتی ہے کیونکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مدینہ شیب میں ترپن سال کی عمر پہ ہجرت کر کے تشریف لے گئے اور ترپن سال کی عمر کی شخصیت کو نوجوان یا چھوکرہ کہا ہی نہیں جا سکتا اور چھوکرے کا لفظ بھی ہمارے جو عرف ہے اس کے اندر اس انداز سے صرف اس انداز سے جنہو استعمال نہیں ہوتا نوجوان کے لئے بلکہ چھوکرے کا لفظ جو ہے یہ اس انداز سے ایک ہلکے معنوں میں استعمال ہوتا ہے اور مرزا جرمی نے یہ لفظ نبی علیہ السلام کے حوالے سے بیان کیا اور کہا کہ مدینہ کی یہودی کہتے تھے حالانکہ کوئی نہیں کہتے تھے اور نہ یہ کہیں ریپورٹ ہوا ہے پھر اس نے سیدنا فاروقعظم رضی اللہ تعالیٰ انہوں کے حوالے سے بیان دیتے ہوئے یہ کہا کہ امیر المومنین عمر بن خطاب تو شاہی کوئی نہیں یعنی بسیکلی حسان ابن سابت نے وہی انعثمت کی ہے کہ میرے نبی صاحب ہے ہی کوئی نہیں امیر المومنین آپ تو شاہی کوئی نہیں یعنی باتیں سنو دماغ خراب ہو جاتا سنگی میں حسن محمد رضی اللہ تعالیٰ کے بارے میں بیان دیا کہ حسن تو شاہی کوئی نہیں حسن جیسے کروڑوں حسن بھی ہو جائے ہیں وہ کیسے امیر شام کو گرنٹی دے سکتے ہیں جس کو اللہ کا نبی بھئی کے ذریعے یہ بتا دے کہ یہ جنم کی طرف لانے والی جماعت ہے تو حسن ابن علی تو شاہی کوئی نہیں رسول اللہ کے مقابلے پر نبی تو شاہی کوئی نہیں صحابہ اور اہل بیعت کے بارے میں کہنا ہے یہ ان کی توہین اور تنقیص نہیں اور پھر یہ بھی تیہ شدہ بات ہے مرزا جلمی کے اپنے بیانات سے کہ جب یہ کہتا ہے کہ بابے تو شاہی کوئی نہیں یہ خود تیہ شدہ بات ہے کہ مرزا کہتا کہ میرا صرف ایک ہی بابا ہے اور جس کی قبر مدینے میں ہو اور نبی علیہ السلام ہے نبی علیہ السلام کے علاوہ باقی ساری امت کے بزرگ صحابہ اہل بیعت تابعین تبہ تابعین امت کے آئمہ محدثین فقہ علماء اولیاء سب کو یہ بابا کرا دیتا ہے اور جب یہ کہتا ہے کہ بابے تو شاہی کوئی نہیں وہ سارے کے سارے اس میں آتے ہیں تو کیا یہ ان کی تنقیص اور توہین نہیں ہے اور عمرال ریاض خان صاحب نے یہ جو کہا ہے نا کہ اگر علمی اور فرقوں کے اختلافات پر ایسے ہی مقدمات شروع کر دیئے گئے تو ہمارے علماء کی ایک بڑی تعداد جلو میں بند ہو جائے گی سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ مرزا جلیمی کے خلاف یہ جو ایفائر ہوئی ہے یہ کیا علمی اختلاف کی بنیاد پر ہوئی ہے ہرگز نہیں یہ توہین انبیاء کی بنیاد پر ہوئی ہے مرزا نے جو بیان دیا اسے نبیوں کی توہین ہوتی ہے اور خود مرزا جلیمی ایک نی دونی بیسیوں بیانات میں دیگر مقاتب فکر کے خلاف اس طرح کے بیانات پہلے دے چکا ہے یہ کہنا ہے کہ جناب یہ چھوٹی چھوٹی بات پر علماء توہین کا فتوہ لگا دیتے ہیں تو توہین کا اور گستاکی کے فتوے تو مرزا جلیمی نے تمام مقاتب فکر کے خلاف دیئے ہوئے ہیں انڈیا پاکستان کے بزرگوں اور علماء کی انیس گستاکانہ عبارات یہ اس کا کتنے سالوں سے اس نے لیکچر ریکارڈ کر رہا ہوا ہے اور انہی باتوں کو بار بار یہ ریپیٹ کرتا ہے ابن تیمیہ کے حوالے سے اس نے بقاعدہ ایک بیان جاری کیا غیر مقلدین بہابیوں کے حوالے سے بھی لیٹس اس نے کچھ عرصہ پہلے بیان دیا کہ اہل حدیث کی چار گستاکیاں اس پر گستاکیوں کا اس نے کلیم کیا فضیل اعمال میں گستاکانہ عبارات اس پر اس نے کلپ ریکارڈ کروایا کشول محجوب میں علی جبیری کی گستاکیاں اس پر کلپ ریکارڈ کروایا اور پھر ابھی کچھ تن پہلے اس نے بیان دیا ہے کہ انیس سو تیہتر چوہتر کے آئین میں قادیانیوں کو کافر کرا دیا گیا کہتا ہے اگر میں ہوتا تو میں ان کو بھی ساتھ رکھتا میں ان کے بارے میں دعویٰ کرتا کہ ان کو بھی ساتھ ہی رکھیں اور ان کو بھی ساتھ ہی جس طرح قادیانیوں کو کافر کرا دیا گیا ہے ان دیگر مقاتل فکر کو بھی کافر کرا دیا جائے اللہ کا شکر ادا کرے کہ پہلے وقتی چھ بچ گئے ہو ورنہ تو اڑا بھی رگڑا لگ جانا سی نہیں تھے میں تھے کمپین چلا دے نہیں سی تو یہ ساری چیزیں مرزا جلمی خود کر چکا ہے تو اب یہ کہنا کہ مولوی چھوڑی چھوڑی بات پر یا علمی اختلافات کی بنیاد پر گساگی کا فتوہ لگاتے ہیں یہ کام مرزا جلمی خود کر چکا ہے گساگی کے فتوے خود مقاتل فکر دیگر پر لگا چکا ہے باقی آخر میں رہگی بات یہ کہ کون کس کا بیان سن کے نماز پڑھنی شروع کر رہا ہے کون کس کے بیان سن کے اس نے داڑی رکھ لیا ہے امامہ باندھ لیا ہے مسئلہ اختلاف اس پر نہیں ہے کوئی کسی کا بیان سن کے نماز شروع کر دیتا ہے کوئی کسی کا بیان سن کے داڑی رکھ لیتا ہے یا کوئی کسی کا بیان سن کے امامہ باندھنا شروع کر دیتا ہے تو مسئلہ اختلافی یہ نہیں ہے اختلاف یہ ہے کہ جس کا بیان سنا ہے اس نے کوئی گساخی تو نے کی توہین مذہب تو نے کی تو مرزا جلمی نے توہین مذہب اور انبیاء علیہ وسلم کی گساخی کے ارتکاب کیا ہے اس بنیاد پر مرزا کی خلاف ایف آئی آر کی گئی ہے اسٹیبلشمنٹ کی گساخی کی ایف آئی آر نہیں ہے آپ نے ویڈیو ملاحظہ کی کتنے بہترین انداز میں مفتی راشی صاحب نے یہ کلیریفائی کیا ہے لیکن وصلہ یہ ہے کہ یہ تو انہوں نے کہا کہ ایمان ایمان نہیں ہے جو پیرامیٹر ہے وہ عمران پر ختم ہوتا ہے وہاں شروع ہوتا ہے ان کو وہاں ساری چیزیں نظر آجیں گے لیکن دین پر اتنی بڑی بات ان کو گساخی کے نظر نہیں آئی جبکہ مرزا کا تو کامی ہے اس نے گساخی ہے مطلب کانٹروورشل چیزیں لانا تنقید کرنا یہی اس کا کام ہے میں ان کے فالوورز کو یہ بات کہنا چاہتا ہوں خدا رہا آنکھیں کھولو خدا رہا آنکھیں کھولو توحید کے مطلب آپ کو بتا دیا مفتی راشی صاحب نے بھی یہ نہیں کہ آپ انبیاء کی توہین کریں آپ صحابہ کرام کی توہین کریں آپ ولی اللہوں کی توہین کریں یہ سب چیزیں آپ اس کو باریکی سے سوچئے ایک بار کہ یہ شخص بند کمرے میں بیٹھ کر کس طرح چالے چل رہا ہے اور کادیانیوں کو کس طرح فیور کر رہا ہے اپنی رائے کومنٹ سیکشن میں دینا مت بھولیے گا ملتنگ لی ویڈیو میں تب تک کے لئے اپنا بہت سارا خیال رکھے گا سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ